تحریک انصاف کے گرفتار صدر پرویز الائی کو آج یوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے جسمانی رمانٹ کی استدعہ کی جائے گی پرویز الائی کے خلاف گجاوالے میں انٹی کرپشن کے دو مقدمات درج ہیں ان پر ٹھیکوں میں کمیشن اور کیک بیکس لینے کا الزام ہے ان کے خلاف ایک پرچہ لاہور میں بھی کٹا ہے بیٹے مونی سلاحی کے والد پر جھوٹے مقدمات کا الزام گرفتاری کے مضمت کہا ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور رہیں گے سیاسی ماحول اس ملک پر صورت بہت خراب ہے اور اس ماحول میں میرے لئے چلنا بڑا مشکل ہے تو میں نے اپنے دوستوں سے رہے لی اور میں نے فیصلہ کی ہے کہ اس وقت میں پارٹی کا عوضہ چھوڑتا ہوں اس صدارت پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکہ پرویز خٹک کا تحریک انصاف خیبر پکتوخہ کی صدارت سے مصطعفی ہونے کا اعلان کہا نو مئی کے واقعے کی پہلے ہی مضمت کر چکا اللہ نہ کرے ایسی حرکت دوبارہ ہو ملک کا سیاسی ماحول خراب ہے دوستوں کے ساتھ مشاہورت کے بعد آئندہ کا لائے عمل ٹھیک کروں گا سیکیورٹی اداروں کو مددام کرنے کی حالیہ کوششیں چیئرمن پی ٹی آئی کی چال ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ کہا چیئرمن تحریک انصاف ایک بار پھر نو مئی کے واقعہ سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو حساس اداروں پر حملے کر سکتا ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ترک صدر اور دوان کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف آج سے ترکیہ کا دورہ کریں گے وزیر اعظم ترک صدر کی تقریب حلق برداری میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف کا دورہ پاکستان ترکیہ میں گہرے برادران تعلقات کا آیادہ ہوگا وزیر اعظم کے دورے کے باعث قومی سلامتی کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا دوہر ہائی کورٹ نے پنجاب کے گیارہ اجلا میں پی ٹی آئی رانواؤں اور کارکنان کی نظربندی کا لدم قرار دے دی سندھ ہائی کورٹ نے تری ایم پیو کے تحت نظربندی کا نوٹیفیکیشن مناتل کر دیا اندرون انسندھ کی جیلوں میں نظربند شہریوں کو رہا کرنے کا حکم ملتان نے سانہیں نومائی میں ملوث تحریک انصاف کے پانچ سو پچیس کارکنان سنٹرل جیل سے رہا شہریار آفری جی کی دوبارہ گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئی جی کو نوٹس پولس کا گرفتار پی ٹی آئی رہنما ایجاس چودری سے دورانے ریمانٹ پولس پسٹول برامت کرنے کا دعویٰ سانہیں نومائی میں ملوث چوبیس افراد ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے فوجی حکم کے حوالے تین سے چار دن کے اندر منظمان کے خلاف پرائز شروع ہو جائے گا ملزمان کو وکیل کا حق دیا جائے گا ملزمان کا تعلق پشاوار دین مردان اور بنو سے ہے وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر دن پر نظر سانی کا فیصلہ اٹونی جنرل نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا دوران سماعت بتایا کہ اب سپریم کورٹ کی مشابرہ سے قانون میں ترمیم ہوگی چیف جسس عمر اطا بندیار نے رمارز دیے کہ ان معاملات پر مشابرہ ہوگی تو تنازہ ہی نہیں ہوگا اگر قانون پر نظر سانی کر رہے ہیں تو یہ ایک اکیڈمک مشق ہوگی حکومت کو عدلیہ کی قانون سازی سے متعلق سپریم کورٹ سے مشابرہ کرنی چاہیے کہ اس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتبی ہے چیف جسس نے سالسی کمیٹی تشکیل دے دی لائنڈ جسس کمیشن کے اعلامیے کے مطابق کمیٹی سالسی سے متعلق روڈز کی ادم موجودگی کے باعث تشکیل دی گئی کمیٹی موجودہ قانون سازی اور مناسب اقدامات کی سپارش کرے گی جسس منصور علی شاہ سالسی قانون ریویو کمیٹی کے چیئرمن مقرر حکومت کا آئیم ایف سے موجودہ قرص پرگرام نامکمل ہی ختم کرنے کا فیصلہ نگرہ حکومت کے ذریعے آئیم ایف سے نیا قرص پرگرام لینے کی تیاریاں نیا قرص معاہدہ موجودہ پرگرام سے زیادہ سخت ہوگا آئیم ایف سے نیا بے لاؤٹ پرگرام تین سال سے زائد کا ہوگا نیا معاہدہ نہ کیا گیا تو اکتوبر تک ڈیفالٹ کا سنگین خطرہ ہوگا آئیم ایف پرگرام کے لیے پاکستان نے اپنا کام مکمل کر لیا سخت فیصلوں سے ہم نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا وزیر خزانہ عساق ڈار کا کہنا ہے صورتحال بیٹری کی تاریخ کامزن ہے مسائل پر جلد قابو پالیں گے بیرونی ہندائیگیاں بروقت کی جا رہی ہیں وزیر اطلاع پریم اور انجزیب نے کہا ملک میں سیاسی استحقام ہمارے ہاتھوں ہی آئے گا سوچ آف آن کر کے معیشت کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا معیشت کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا گورنر سن نے کراچی ائرپورٹ پر آزمین حج کو رخصت کیا قومی اور غیر ملکی ایلڈائن کے ذریعے موسیقی